چلیے تو آج بناتے ہیں میسور کے فیمس بونڈے پہلے ڈالیں گے دہی اس میں ڈالیں گے ہلکا سا نمک ایک چمچ سوڈا اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اسے دھیرے دھیرے مکس کریں گے اور ایک بار یہ بیٹر بننے کے بعد جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم ہلکا سا ڈالیں گے میدہ اس کے بعد اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا آئل پھر اسے پانی میں ڈال کے اچھے سے ملالیں گے جیسے میں ملا رہا ہوں اچھے سے ملانے کے بعد جب ایک بیٹر تیار ہو جائے گا اور یہ بیٹر ہلکا سا سپونجی ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں ملایا تھا سوڈا تو جب یہ سپونجی بن جائے تو اس میں ملائیں ہلکا سا تل لال مرچ اور اس میں بھی اچھے سے ملالیں ایک بار یہ پورا بیٹر اچھے سے مل جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ ایسا دکھنے لگے گا پس پھر کیا ڈالیے تھوڑا سا تیل کڑھائی میں اور کر لیجے تیل کو گرم پھر اس میں اس بیٹر کو اچھے سے ڈالیں جیسے میں نے ڈال رکھا ہے اور بس انتظار کریں اپنے بیٹر کو کھون لے گا کھون لے کے بعد اب یہ ہو چکے ہیں سرو ہونے کے لئے ریڈی پہلے انہیں کرنا پڑے گا تھوڑا سا لال لال ہوتے ہی کرنا کچھ نہیں ہے آپ کو انہیں ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے اور بس کر دینا ہے سرو گرمہ گرم تازے تازے محسور کے فیمس بونڈے دیکھ سکتے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دم سپونجی کریمی اور کھانے کو ریڈیڈ